اسلام علیکم میرا نام عبدالمومن ہے اور میں ایک ریجسٹر ڈائیٹیشن نیٹریشنیسٹ اور پبلک ہیل پروفیشنل ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہماری جو سیریز چل رہی ہے وہ جسمانی سرگرمیوں کے اوپر ہے سو آج اسی سیریز کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بیسکلی ہے کہ ہم اپنی جسمانی سرگرمیوں کو کس طرح سے میجر کر سکتے ہیں یعنی کس طرح پتا چلا سکتے ہیں کہ جو جسمانی سرگرمی ہم کر رہے ہیں اس کی شدت کتنی ہے یا اس کا دورانیاں کتنا ہے سو بیسکلی شدت کو جانچنے کے لیے ہم ایک بہت سمپل سا ٹیسٹ کر سکتے ہیں جس کو ہم ٹاپ ٹیسٹ کہتے ہیں یعنی بیسکلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی جسمانی سرگرمی شروع کریں گے سو وہ شروع کرنے کے ساتھ ہی آپ کچھ الفاظ یا می بھی کوئی شیئر یا کوئی بھی ایسی چیز آپ اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں سو اگر تو آپ وہ پڑھتے پڑھتے اور جسمانی سرگرمی کرتے کرتے دونوں کو آپ اکٹھے لے کے چل سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو جسمانی سرگرمی ہے وہ لائٹ قسم کی ہے اس کے علاوہ اگر آپ جب جسمانی سرگرمی کر رہے ہیں اور وہ الفاظ ادا کرنے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے آپ کا سانس پھول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو جسمانی سرگرمی ہے وہ موڈرٹ قسم کی ہے اور تیسرے نمبر پہ اگر جسمانی سرگرمی کرتے ہوئے آپ بلکل ہی دو تین الفاظ کے بعد آپ کا سانس بلکل پھول رہا ہے اور آپ کے لئے ممکن نہیں ہے کہ مزید کچھ الفاظ ادا کر سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو جسمانی سرگرمی کر رہے ہیں وہ وگریس قسم کی ہے اگر آپ کو ان تینوں قسم کی جسمانی سرگرمیوں کے درمیان فرق معلوم نہیں ہے تو اس کی اوپر میری ایک باقاعدہ ویڈیو موجود ہے وہ ویڈیو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سو آپ کو آسانی سے پتا چل جائے گا کہ ان تینوں قسم کی جسمانی سرگرمیوں میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ جب ہم دورانیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی جسمانی سرگرمیوں کا دورانیاں کس طرح سے جان سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سٹاپ ووچ کا استعمال کر سکتے ہیں سٹاپ ووچ آپ کو ویسے بھی مل جاتی ہے مارکٹ سے آپ بڑی سستے میں خرید سکتے ہیں آپ کے ہر موبائل فون میں بھی آتی ہے ویسے تو جیسے آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ اس چیز کا حامی ہوں کہ جب آپ ورزش یا جسمانی سرگرمیاں کر رہے ہوں تو آپ کو اپنے موبائل فون سے دور رہنا چاہیے سو آپ ایک دوسری سٹاپ ووچ آرام سے خرید سکتے ہیں اور اس کے اوپر جب بھی آپ اپنی جسمانی سرگرمی کو شروع کریں آپ سٹاپ ووچ کا ٹائمر آن کر دیں اور آپ بڑی آسانی سے جب ختم کریں ٹائمر آپ کا پتا لگا دے گا آپ کو کہ جی آپ نے کتنی دیر تک اپنی جسمانی سرگرمی کو انجام دیا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے بسیکلی کہ آپ مثال کے طور پر جس ڈراؤن میں جس پارک میں جا کے جشمانی سرگرمی کر رہے ہیں اس کو آپ ایک بار اندازہ لگا لیں کہ آپ کو وہ پورا ایک چکر کاٹتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو دس منٹ لگتے ہیں اور اگر آپ نے تین چکر کاٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹوٹل تین چکر کاٹتے ہوئے تیس منٹ لگے ہیں تو وہ ایک بار آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ کو باسانی اندازہ ہو جائے گا کہ جس دن آپ چار چکر کاٹیں گے آپ نے چالیس منٹ لگائے ہیں پانچ چکر کاٹیں گے آپ نے پچاس منٹ لگائے ہیں تو آپ کو بہ آسانی پتا چل جائے گا اسی طرح اگر آپ موبائل فون لے جانا پسند کرتے ہیں اپنے ساتھ جسمانی سرگرمی کرتے ہوئے تو بہت ساری اپلیکیشنز ایسی آتی ہیں جو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ فٹ بٹ ہے مائی فٹنس پال ہے پیسر کے نام سے اپلیکیشن آتی ہیں جن کے اندر آپ بہ آسانی جتنے بھی آپ نے اپنے قدم اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں یا جو آپ کی جسمانی سرگرمی کا جو بھی دورانیا ہے وہ آپ بہ آسانی آپ کو کیلکولیٹ کر کے وہ اپلیکیشن دے دیتی ہیں اسی طرح آئی فون کے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ایک بیلٹ این اپلیکیشن ہوتی ہے جو آپ کے سٹیپ کاؤنٹر یعنی جتنے قدم آپ اٹھاتے ہیں وہ آپ کی گنری ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ ایک چھوٹی سی چیز ملتی ہے جس کو کیلو میٹر کہتے ہیں یا اس کو سٹیپ کاؤنٹر بھی کہا جاتا ہے اس کو آپ اپنی بیلٹ کے ساتھ یا اپنی جیب کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اگین یہ بھی بیسیکلی آپ جتنے قدم اٹھاتے ہیں ان کو کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے سو آپ بہ آسانی اپنا ٹارگیٹ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ چار ہزار قدم آپ کو دن میں ضرور چلنا چاہیے کم از کم سو آپ اپنا ٹارگیٹ چار ہزار بنا لیں صبح آپ اس کو اپنی بیلٹ یا جیب کے ساتھ لگا لیں اور شام یا رات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنا ٹارگیٹ اچیف کیا ہے یا آپ کے جو چار ہزار سے کم ہیں وہ سٹیپ کاؤنٹر دے رہا ہے سو اس طرح آپ بہ آسانی اپنی جو جسپانی سرگرمی ہیں اس کا دورانیاں جان سکتے ہیں اور یہ جو پیڈو میٹر ہے یہ تقریبا ہزار روپے سے شروع ہو کہ پاکستان میں تین ہزار تک کا مل جاتا ہے تو بہت مہنگا نہیں ہے ایک بار اگر آپ خرید لیں تو آپ کو آسانی سے اس کا پھر فائدہ آپ بار میں اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹس کے تھو بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا سو دیکھ باقی لوگ کا بھی فائدہ ہو سکے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں سو دیکھ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگری بار ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ